ایک ہٹیل میں آ جاتے ہیں وہاں پر بیٹھ کر سالار اس کے لئے کچھ کھانا آرڈر کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بتاؤ آخر مسئلہ کیا ہے تم کیا چاہتے ہو سلمان سالار سے کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرا اور ستارہ کا راستہ صاف کرتا ہو تاکہ ہم دونوں کی شادی اچھے سے ہو جائے میں نہیں جاتا کہ تم میری شادی میں رکاوٹ بنو اس لئے بہتر یہ ہے کہ عزت سے پیچھے ہو جاؤ نہیں تو میں وہ قاسم نہیں ہوں جو تمہاری چند پیسوں کی لالش میں آ کر تمہاری جان چھوڑ دوں گا تو سالار اسے کہتا ہے کہ جان تو تمہیں چھوڑنی پڑے گی کیونکہ اگر میں تمہیں آفر دوں گا تو تمہیں ایکسیپٹ تو کرنی پڑے گی سالار یہ بات سن کر لالچ میں آ جاتا ہے سلمان یہ بات سن کر لالچ میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیسی آفر کیا مطلب ہے تمہارا کیونکہ سلمان تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اگر میں ستارہ سے شادی کروں تو سالار غصے میں آ کر مجھے بھی ویسے ہی جوب اور پروپٹی میرے نام پر کر دے جس طرح سے اس نے کاسم کو دیتی وہی بات ہوتی ہے سالار اسے کہتا ہے کہ میں یہ پروپٹی کے پیپرز لے کر آیا ہوں یہ پروپٹی اور جوب لگچری گھاڑی اگر تمہیں یہ تینوں چیزیں چاہیے تو جو میں تمہیں کہوں گا تمہیں وہی کرنا پڑے گا سلمان لالچ میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو تم کہو گے میں وہی کروں گا ڈیل ڈن کرو وہی سالار اسے کہتا ہے کہ تم تو پور جلدی مانگے اس جن تو تم ستارہ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ تمہیں پروپٹی کی کوئی لالچ نہیں ہے لیکن سلمان کہتا ہے کہ لیکن تب میں نے کہا تھا اب میں یہ سب کچھ نہیں کہہ رہا تو تم یہ سب کچھ مجھے دے دو میں